کرچھا پکڑنے اور سمپل ہی اس کو ایسے ہم نے اندر اس کی لائیو جو ہوتی ہے وہ تیم سال سے بھی زیادہ ہوتی ہے جبکہ پانی لی بیٹری تو ہماری ایک چھ مہینے میں خراب ہو جاتی ہے بائیک میں کوئی ہیوی ہورن لگاتے ہیں یا لائٹنگ وائٹنگ کرتے ہیں تو وہاں پہ بھی اس کی جو پرفارمز ہوتی ہے بڑی اچھی نکل کے اسلام علیکم میرا نام ہے فیضان آپ دیکھ رہے ہیں بائیک انجینئر پی کے یوٹیوب چینل میں آپ کو خوش آمجید کہتے ہیں آج ہم اسٹارل کریں گے ہونڈا سی ڈی سیونٹی میں ایک ڈرائی بیٹری جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ بیٹری جو ہوتی ہے وہ بہت اہم ہوتی ہے موٹسائکل کی لائٹنگ وکرہ کے لیے تو ایک اچھی بیٹری ہر وقت ہونا زندگی ہے پانی لی بیٹری ہوتی ہے وہ جلدی خراب ہو جاتی ہے اس کا ایک حال ہے کہ آپ ڈرائی بیٹری لگائیں ہم اندبکس کر رہے ہیں دیکھیں آپ یہ ہمارے پاس ڈرائی بیٹری ہے چائنا کی ہے لیکن بہت اچھی کمپنی کی ہے کافی اچھی کوالٹی کی ہے اور سب سے جو اچھی بات یہ ہے اس بیٹری میں کہ یہ ایک 5 ایمپیر ہار کی بیٹری یعنی کہ جو پانی والی بیٹری ہوتی ہے وہ ہوتی ہے 2 ہے 2.5 ایمپیر کی یہ ہے ہمارے پاس 5 ایمپیر کی اس کی اسپیسیفیکیشن ہے یہ اس کے ساتھ جو نہیں ہے اس کے جو نہیں کننکٹر دیئے گئے ہیں بیٹری میں تھم بلد ان کو بولتے ہیں ان کو ہم لگائیں گے اس کے نور پھر جو نیگٹیو پوزیٹری بائر میں ہم سپلی جو بائک کی تارے ہوتی ہیں ان میں ہم لگا جائیں گے بہت ہی آسان کام ہیں اور چائنا کی موٹ سائیکل ہو یا ہونڈا کی سیونٹی ہو اس میں یہ لگ جاتی ہے آپ کو کوئی اٹرشن کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی چیکے آپ نے کیا کرنا ہے کہ ریڈ والا جو ہے وہ تھم بے ریڈ پر لگا دینا ہے اور جو نیگٹیو ہے وہ آپ نے نیگٹیو پر لگا دینا ہے سیمپلی اور میں آپ کو گزارش کرنوں گا کہ چینل کو سبسکرائب لازمی کریں ٹھیک ہے ڈیکس پیوڈیو بھی آئے گی بہت جلد انشاءاللہ اب بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بار ٹیپنگ میں نے کر دی ہے بیسکلی کیونکہ ٹیپنگ کرنا بہت ضروری ہے تاکہ شارٹ سرکٹ نہ ہو بیسکلی یہ ٹھیک ہے اور اب اس کو سیمپلی میں فٹ کروں گا ٹاپا پہلے آپ کھول لیں جیسے ٹھیک ہے ٹاپا آپ نکال لیں سیمٹی کا سائی ٹاپا اور دیکھیں ویڈیو کی کوارٹی تھوڑی سی آپ ذرا مازل کے ساتھ ایک ہاتھ سے کیمرہ پکڑاوا ہے ایک ہاتھ سے میں کام کر رہا ہوں اس لیے تو ایسی ویڈیو کوارٹی آپ کمپرمائز کرنے دیکھیں دوستو یہاں پر یہ بیٹری کے آگے ایک پتری ہوتی ہے آپ نے اس پتری کو نکالنے رہے ہیں دس نمبر کے نیٹ کھول کے سیمپلی ٹھیک ہے اس پتری کو نکال کے آپ نے پہلے تو پرانی یہ آپ کی وارٹر والی بیٹری ہے سیمپل بیٹری ہے اس کو آپ نے جون یہ نکالنا ہوگا تو اس پتری کو میں نے تک ہٹا دیا ہے کونیکشن جو ہے وائرس کی وہ آپ ڈسکونٹ کریں اور جو سٹپ ہے یہ پلاسٹک سٹپ اس کی مطلب سے آپ اس کو سیمپلی بار پل اپ کریں یہ اپنے آپ آئے جائے گے کچھ بھی نہیں کرنا آپ نے سب سے آسان طریقہ ہے خود کریں کام بہت ہی آسان ہے دیکھیں کس طرح یہ باہر آگے کچھ بھی نہیں کیا اس کو آپ نے یہ نکال لیں باہر اور یہ دیکھیں بیٹری آپ کی باہر آ چکی ہے اب یہاں پر آپ جگہ ساف کر لیں اس کی کپڑا اپنا بارے ہیں اور یہ اس کے تار ہیں دیکھیں پیچھے اس کا یورو لگا ہے یہ یورو ہے یورو کی ڈوائیس ہے جو فلٹر ہوتا ہے اور یہ اس کا شیوز ہے بیسیلی آگے اور یہ بیٹری آپ کے سامنے اس کو ترچھا پکڑنا ہے اور سمپل ہی اس کو ایسے ہم نے اندر ڈال کے پش کریں گے تو یہ اپنے آپ بیٹھ جائے گی یہ بیسیلی آپ بلکل لوک ہو چکی ہے بیسیلی یہ ہرے گی بھی نہیں اس کے اوپر یہ ہے کہ آپ کپڑا ڈال دیں آپ اس پتری کو لگانی کی ضرورت نہیں ہے پتری ہی نہیں لگی گی بیسیلی یہ ضرورت نہیں ہے یہ پانیلی بیٹری سے لگتی ہے آپ دیکھیں یہ جہاں پر لوک ہو چکی ہے بلکل دونوں طرح سے لوک ہو چکی ہے ٹھیک ہے؟ اب ہم نے سمپل ہی جو اس کی کنیکشن ہے وہ کر دینے ہیں ٹھیک ہے؟ نیگٹیو وائر کو نیگٹیو پہ لگائیں اور پولیٹیو وائر کو پولیٹیو پہ لگائیں ٹھیک ہے؟ اور ڈرائی بیٹری کا فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اس کی لائیو جو ہوتی ہے وہ تیم سال سے بھی زیادہ ہوتی ہے جبکہ پانیلی بیٹری تو ہماری ایک چھے مہینے میں خراب ہو جاتی ہے اس میں یہ بھی اچھی بات ہے کہ بیٹری کو چارج نہ بھی کریں لمبے عرصے تک تو بیٹری خراب نہیں ہوتی ہے ٹھیک ہے نا یہ؟ آپ دوبارہ چارج کریں دوبارہ سے چارجنگ پر کر لیتی ہے اور تیسری اپس میں اچھی بات یہ بھی ہے کہ آپ مطلب بائیک میں کوئی ہیوی ہورن لگاتے ہیں یا لائٹنگ وائٹنگ کرتے ہیں تو وہاں پہ بھی اس کی جو پرفارمز ہوتی ہے بڑی اچھی نکل کے آتی ہے اور سیلو سٹار جو سیونٹی ہیں ان کے لیے بھی یہ بہت اچھی ہے تو یہ مطلب ایک اچھی چیز ہے یہ اور میں گزارش کروں گا کہ چینل لازمی سبسکرائب کریں اگر آپ میرے سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو میرا لنک ہے ڈسکرپیشن میں میرے فالو کریں میرے سے پوچھیں جو بھی آپ پوچھنا چاہتے ہیں اور ویڈیو کو لائک لازمی کیجئے گا انشاءاللہ نیکس ویڈیو کسی اور ٹاپک لے کے آؤں گا میں سوچ رہا ہوں کوئی اچھی ویڈیو لے کے آؤں اجازت دیجئے میرے اللہ نیکس